اسلام علیکم پرینٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹے ویڈ بیوٹی تو مویٹی ہے مویٹی چیل سٹ Perry بیوٹی ہی dziNY رد ہیں علیہ ورس spectری معامل spatial مویٹی تم تک جب بے جن فرمائی سوکتا ہے اوم سخت میرے میں آپ کو اپنے لینزز دکھا دوں گی آج کی ویڈیو میں جو میں لینزز ویر کرنے والی ہوں ان میں سے ان جانو لینزز میں سے کوئی لینز میں ویر کروں گی ایک جو ہے میرے پاس شیئر ہے یہ ہے ہیزل ہنی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور شیئر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں جو ہے آپ نے کمنٹ میں میسیج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سا کلر ویر کیا گا ہے تو میں آپ کو اس لیے پہلے سے بتا رہی ہوں لیکن اپنے کمپلکشن کی بات ہے کہ آپ کے اوپر کون سے کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ والے کلر مت لیں بلکہ آپ خود جو ہے ایک دفعہ ویر ٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لینزز سیلیکٹ کیجئے اور خود بھی بندے کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کون سے لینزز جو ہیں وہ کلر کون سے اچھے لگیں گے تو آپ اسی کلر کے لینزز لیں دوسروں کو دیکھ کر مت لیں دن قوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو ان کی قوالٹی بہت زیادہ زبردست ہے بیلا کے کونٹرک لینزز ہیں جو یہاں پر میں ویر کرنے والی ہوں اور آپ کو کہاں سے مل جائیں گے اس کا جو ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں لنک آپ کو منشن کر دوں گی آپ کہاں سے جا کر جو ہے اس کو بائی کرنے چاہے گا چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ پروڈکس جو ہے وہ ابھی میری ویڈیو سے لیٹیٹ نہیں ہیں بات ان کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں نے ریواز سے ہی جو ہے بائی کی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں تو اس نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر سکن کے لی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے یہاں پر میں نے پنکی شوائٹ ریواز یوکے کا جو ہے بلیک ہیڈز ماسک مگوایا ہے اور پیل اوپ ماسک ہے یہ اس سے پہلے جو ہے میں ایک پیل اوپ ماسک بھی اپر چکی ہوں وہ ہولی بود کا تھا اور اس کا جو ریزرٹ تھا وہ مجھے بلکل بھی پسندنے آئے کیونکہ وہ ایسا چاپ اس کو بلیک ہیڈز کے طور پر یوز نہیں کر سکتے بلیک ہیڈ ریموول کیلئے تو یہ بلیک ہیڈ ہے یہ میں نے نیشو خان کی ریکمینڈیشن پر بائی کیا تھا بلیک ہیڈ ماسک ہے اس کو آپ نے فیس واش کرنا ہے اس کو سمپلی جو آپ نے ایک پتلی سی لیئر اپلائی کر لینی ہے اور اس کو آپ کو تین لیئر سکتے ہیں درائی ہونے میں جب یہ درائی ہو جائے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے رموو کر دیں گے اور آپ کے بلیک ہیڈ کوئی زبردست قسم سے نکلتے ہیں اس کو میں نے ایک دفع یوز کیا اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا اور اگر آپ حکتے میں دو دفع بھی اس کو یوز کریں آپ جو ہے ٹوکلی بلیک ہیڈ سے جو ہے روٹس چھوٹ کھارا پا سکتے ہیں اور اتنے زیادہ مقدار میں نہیں بنیں گے جب آپ لوگ اپنی اس آسانی سے نکال کر رہیں تو پیر جو ہے بلیک ہیڈ کا تنظر پرابلم نہیں آتا ہے دن جو ہے اپنے دوسری پروڑک کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ والا کلنزنگ ملک ہے رواز شکے کا بہت 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 سائی کلنزنگ ملک ہے اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اور یہ میری سیکنگ بوٹل ہے جو میں نے اب بائی کی ہے اس کے اوپر اس طرح کا جو ہے اکرائلک سا کیپ ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پیکیجنگ بس کی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اتنا جو ہے یہ کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے اور جتنی بھی پروڑک کی پرائزیز نہیں وہ میری نیچے دسکرپشن بوکس میں منچن کروں گی اس کے اوپر جو ہے بڑے مزے کا ایک کیپ آتا ہے جس سے جو ہے پروڑک پتل تلتا ہے بہت زیادہ ہائیجینک ہے تو مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی لیکن ہے وہ لیڈو تار کے میں پھینک چکی ہوں میک اپ کیا ہو تو اچھی طرح سے میک اپ رومورٹ سے پہلے میں اس کو ساف کر لیتی ہوں میک اپ کو دن میں اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ میک اپ کو اس کے ساتھ رموو کرنا جو ہے وہ مجھے تھوڑ سے اچھا نہیں لگتا ہے اس سے بہت زیادہ میسی ہو جاتی ہے لکھ سوری فیز بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو بہت زیادہ پروڑم ہوتی ہے تو اس لئے پہلے آپ میک اپ رومورٹ سے ساف کر لیجیے دن جو ہے اس کو یوز کر لیجیے دن جو ہے میں نے یہاں پر نیل پالش مور مانگوائی ہیں اتنے ریزنیبل پرائز میں ہیں باقی جتنے مارکٹ میں وہ اتنا چنک رزلٹ بھی نہیں ہے اتنے زیادہ اتنے کوئی مہنگے ہیں اس کو دوبارہ سے اور آپ بڑا سوچ سوچ کن کو استعمال کرتے ہیں تو مجھے یہ اچھے لگے کیونکہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے پہلے میرے پاس یہ والے تھے یہ میرے آلموش ختم ہونے والے ہیں تو میں نے یہ والے مانگوائی ہیں یہ بہت زبردست ہیں تو آپ کی اولے ٹرائی کر کے دیکھیں کہ بہت اچھے ہیں یہ دن میرے پاس یہاں پر آئی کریم ہے ایلو بیرا کا ٹیکچر ہے اس طرح کا ٹیکچر ہے تو اس طرح کس کی بوٹل ہے اور اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں بھی تک مجھے اس کا کوئی خاص ریزلٹ نہیں پتا چلا تو اس لئے میں اس کو کافی ٹائم یوز کروں گی اگر مجھے اس کا کچھ ریزلٹ نہیں لیا تو پھر میں انسٹا پر ریزلٹ بتا دوں گی انسٹا پر ریویو کر دوں گی تو آپ مجھے انسٹا پر فولو کر لیجئے اگر آپ اس کا ریویو چاہتے ہیں اور باقی چیزوں کا بھی میں اب ریویو دینا شروع کروں گی انسٹا پر اس میں بہت زیادہ ایزی رہ جاتا ہے ریویو کرنا تو آپ مجھے مہا پر انسٹا پر فولو کر لیجئے اگر آپ نے مجھے مہا پر فولو نہیں کیا دن جو ہے میرے پاس یہاں پر ریواج یوکے کا یہ والا مسکارا ہے یہ مسکارا جو ہے میں نے ابھی ایک دفعہ بھی یوز نہیں کیا یہ میں نے ویڈیو فلم کرنے کے لئے منگوایا ہے مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ منگوا لیا اور مجھے جو ہے وارٹرپوف مسکارا سوپنے سے بلکل نہیں پسند کیونکہ اس سے بعد میں آپ کی لیشیز بہت زیادہ ٹوپتی ہیں اب ہم نے تو دھولن بننا رہی ہے مسکارا جو ہے جو کہ وہ وارٹرپوف نہیں ہے اسی لیوز کر سکتے ہیں اور اپنی جو لیشیز ان کو ٹوپنے سے زیادہ بچا لیجئے اور وارٹرپوف مسکارا مت لگا یہ بعد میں ہوتارنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو آپ سمپل یہ بلا مسکارا کے ساتھ پر یک گلی سکریم سکریم پر یک گلی Lukas اس کے پر رکھا تھا وہ سب میٹ چکا ہے وہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہا بہت ہی مزی کی ہے ، ہائی کووریج ہے۔ استروق اللہ کے ساتھ پر ریکھا ہوں استروق اللہ کا ساتھ پر ہے سنٹسک کی طرحی کتر ہی ہے اور ہی ملتا ہے اور اسی لئے میں آپ کے ساتھ بھی شاید کروں گی تہ اللہ ہے ہی ایشید اپنے کے لئے یا روازٹ آئی شان قرار ریکھا ہے ان کی ویب سیٹ پر مزے کی بات بھی ہے کہ اپنے اس ٹائم سیل چل رہی ہے اور آپ سیل سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں بڑا مزے کی سیل ہے کافی زندہ سکے اوپر آپ کو ڈسکاونٹ مل جائے گا تو آپ پہاں جا کر جو ابھی ان پردرز کو بائی کر سکتے ہیں پردرز بہت ہی مزے کی ہیں اور یہ پیلٹ مجھے بہت زیادہ پسان لائی تھی اس میں میں نے شید نمبر 4 مغوایا تھا اس میں نے شید نمبر 1 پتہ نہیں کیسے میں نے شید نمبر 1 سیلیکٹ کیا اور شید نمبر 4 مغوایا تھا لیکن یہ بہت زیادہ کھوچھ رہا ہے اس کے بہت زبرداز سکر میں اس پر میں آپ کو بکھاؤں گی بہت مزے کی پالٹ ہے یہاں پر ایک ای بروکیٹ مگوائی ہے اس میں جو ہے جلی ڈائب سمتھنگ ہے اور پر یہ آپ کے پاس ہے پومیڈ ہے یہاں پر یوز کر کے دکھاؤں گی اور ریزیٹ مجھے اس کا اچھا لگ رہا ہے مطلب ٹھیک لگ رہا ہے اس کو یوز کریں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسی ہے بھائی کیسی دکھتی ہے کہ اس کا کام کرتی ہے اس کو دیکھیں گے تب اور یہ بھی تھوڑا سا کھولتے دیتا ہے اس کی تو پیکیجم خود بہ کھولی کھولی جا لیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے یوز کرو خیر بیٹا تھوڑا سا سبر کرو ہم تمہیں بات میں یوز کریں گے اور یہ اس طرح کی ہے کوئی برش برش دیتے تھا بہی ساتھ میں خیر اپنا برش بھی ہے ہمارے پاس تو ہمیں ان کے برش کی کوئی ضرورت نہیں لیکن چلو اب نیکس ہمارے پاس یہ والے لیشی ہیں یہ بھی میں نے رواجوکے سمنگوائے ہیں اور اس میں یہ ہیومن ہیر لیشی ہیں اور مجھے یہ لگانا چاہی ہے بہت اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ اس میں ہیومن ہیر یوز کریں اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے انسانی بالوں کو جو ہے بات میں یوز کرنا اور اپنی لیشی کے اوپر اس طرح کی چیزیں بنیمی بہت ہی مزی کا سن بلوک اور اس کے ساتھ یہ سین ہے کہ یہ اوئی نہیں ہے اور کیونکہ اوئی جب رہوتے ہیں سن بلوکس تو اتنے زہر لگتے ہیں آپ کا فل موہ اوئیل سے ہڑا ہو تو اس کے لئے آپ کو پھنپل بھی ضرور ہو جاتے ہیں تو اس میں سف سکسٹی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا انٹی ڈارک نیڈ وارٹر رزسٹنٹ تو یہ اچھا ہے دوسرے سن بلوکس اور افورڈیبل بھی ہے تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گے کہ آپ یہ لے لیجئے ورث بائنگ ہے کافی ٹائم تک چل جاتا ہے آپ کا اور گرمیوں میں تو اس کو ضروری کرنا چاہیے گرمیوں میں جس کسم کی سردیوں میں سوری سردیوں میں جس کسم کی تپیشوالی ہوتی ہیں نا سورت کی روشنی اس میں جھلز جاتے ہیں ملکک بری طرح سے تو آپ یہ ضروری یوز کیجئے میرے پاس یہ کچھ لپسٹکس ہیں کچھ لپام ہیں اور میں آپ پر سجی شیر کرنا چاہ رہی تھی اور پہلے بھی میرے پاس ان کے کافی ساری شیر کیے بھی تھے اور اب میرے پاس جو ہیں یہ والے کچھ شیر ہیں یہ والی لپسٹک ہے اس میں ہے ایٹرامیٹ لپسٹک سارے جو پرائز ہو جانا ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی وہاں پر جا کے جو ہے آپ اتفر ضرور چیک شیر جو ہے اس کا کچھ اس طرح کا ہے تو ابھی آپ یوں دیکھیں میں آپ کو بعد میں جو ہے سارے شیر دکھا دیتی ہوں لگا کر کہ آپ نے یہ ضرور ہی دیکھ لی ہوں گی بہت ہی خوبصورت سی جو ہیں یہ لپسٹک ہیں اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہ والے ریوازیو کے لپسٹک ہے مجھے جو ہے ان کی یہ والی ایٹرامیٹ لپسٹک یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے آپ کی ایزی لی یہ اترتی نہیں ہے یہ والی لپسٹک یہ والی لپسٹک ہے یہ والی لپسٹک ہے یہ والی نہیں یہ والی جو ہے یہ جو ہے یہ تبڑی گلوسی ہے تو بہت سے آپ ایک دفعہ کچھ کھا لیں پیلیں تو یہ فورم سے آپ کا سفایہ کر دی آپ کی لپسٹک سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا کوئی لپسٹک کے ناموں نشان نہیں رہتا خیر آپ یہ جو ہے یہ والی ایٹرامیٹ ہے بہت زبردست جو ہے یہ کام کرتی ہے اور شیر ڈرینج جو ہے ان کے ویب سائٹ پر جو ہے بڑے مزے سے انہوں نے سارے شیرڈز جو ہے آپ کو وہاں پر دکھائی ہیں اسی لی آپ وہاں سے سلٹ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے نیوڈ سا کلر ہے اس کے اندر ریواج جو کہ یہ لپسٹک میں اور یہ بھی جو ہے اتنی جلدی نہیں ہوترتی ہے سیمی مرٹ ہے یہ اور اچھی ہے یہ لپسٹک جو میری موش شیورت لپسٹک ہے اور یہ جو ہے یہ سیمی مرٹ ہے مطلب اتنی زیادہ مرٹ نہیں ہے کچھ کھاتے ہیں آپ تو تب اتا جاتی ہیں آپ کو تچ اپ دینا پڑتا تھا تھوڑ چھوڑ دیر کے بعد بڑت کلر رینج ان کی اور یہ اتنی خوبصورت ہے چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ کیوٹسی ان کے شیر رینج بہت زبردست ہے جو آپ کو ایک ہائی انڈ برینڈ میکپ کے لپسٹک میں جو ہے وہ ملتے ہیں اس طرح کے ان کے شیرد ہیں ان کا نام ہے کلر فیون اس کے پاس میرے پاس پہلے اس کا نام 24 شیرد تھا جو کہ میرے پاس پہلے اس کا نام میرے پاس جو شیرد ہے وہ ہے 24 پھر جو میرے پاس شیرد ہے وہ ہے 36 تو میں آپ کو انی traur lipsticks کے جو اورasm sir دکھا دیتی ہی باقی ان nih lug 이�ęks جہاں چھوٹی سوٹی دیکھا دیتی ہی تا پہم پہ دیمیں بحال دو سوٹی ایک تورانی ruok ليک یہ جو ہے یہ اولی ن Geschäft شیرد ہے 36 بہت ہی زیادا میری تص ہی اور اسی طرح کھنے جس طرح کا density جو ہے یہ ملی زیدہ جس طرح کی ملتی گیا ملون میری شیرد ہے شیرد ہے 36 اس کے بعد کا منگ نظام تک جب اچھا سا الweird لکھنے ٹھا آرد میں سیکنڈ شد پرいきا ہے ٹھوڑا سا پیچھیvinī تک oh لکھنی رڈ سا شد لیکن جو بلد گاجری بھی نہیں بڑا خوبصورت کمیان ہے اسOOK في وار três رائے 20 فورتہ مجڈلک خوبصورت ہے خوصورت ہے اس کو غضب مج متعوری دیمکہ بิڈزもう گójsters 변رت سیکھی운 sun آ acronym ê 0 3 مجھے حاصل جب یہ شیڈ ہے یہ جو میں نے یہ لگایا ہے تھرڈ نمبر پر اس میں تھوڑا ساں گلٹر ہیں تو آپ اپنی مرضی دیکھ لیچے اگر آپ گلٹر تھوڑا ساں جاتے ہیں تو آپ کی شیڈ مغوا سکتے ہیں مرے پاس ہے یہ سکسٹین شیڈ اور شیڈ ہے وہ یہ والا ہے مہرونیش ہے اس کے اندر اور پینک مہرونیش وہ ایک خوبصورت سا شیڈ ہے اور یہ دیکھئے یہاں شیڈ ہے مرے پاس یہاں پر چارکول میک اپ ریموور وائٹس ہیں بہت ہی زبردست ہیں پس پیکلنگ اس کی سوڑی مجھے لگی کیونکہ دیکھیں یہ خود بہت ہی کھولی جاتی اور اس کے اندر جتنا لکڑ ہوتا ہے وہ سوک چاہتا ہے پھر دی کسی فرم کے لیے رہتے ہیں اگر آپ ان کو دھیان سے رکھیں تو پھری بہت ہی بہت اچھی ہے مرے پاس ایک کمبر جل ہے یہ جل بہت ہی مزیکی ہے بہت سارے کام آتی ہے بہت سارے چیزوں میں اور انسٹائی کلیر کلیر فائید آپ اس کو کھولکو سی ہے یہ آپ اس کو کسی فشل وغیرہ کے اگر ریشیز وغیرہ ہو گئے ہیں فیسپی تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اور افٹر سپرب بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اپنا ماسک مگوایا تھا ماسک کیا کہتے ہیں اس کو ہیئر بینٹ ٹائپ فشل کرنے سے پہلے لگاتے ہیں تاکہ بال بندے نہ ہو تو یہ بھی بہت سستا سمیل جاتا سیل میں بڑے مزے کا ہے اور باقی جو ہے میرے پاس کچھ میں نے جو ہے لپسٹکس موائن تھی لپسٹکس آف آٹلین موائن تھی تو وہ میں آپ کو بات میں دکھا دوں گی ویڈیو کے ساتھ ہی باقی جو برشیز میں آج ویڈیو میں دیکھا دوں گی وہ یہ بہلے برشیز ہیں بہت ہی مزے کے برشیز ہیں جو میں نے نئے مگوایا تو ابھی تک میں نے اس کو یوز کر نہیں دکھا تو میں ویڈیو میں خوبصورت ہے لگا کے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھیں لائٹ پنک ہے اس کا شیڈ اور سیکنڈ پیج ہے یہ تیرا کوٹا آپ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس طرح کے اس کو کئی نام ہے بڑے مزے کا شیڈ تھا یہ بھی دنیا میرے پاس بلیک پینسل ہے بڑے ہی مزے کی پینسل ہے اور میٹ ہے اور آپ لائنر کے طور پہ اور کاجل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آئی لک کے لئے میں مانگا کے سیم برشیز یوز کر رہی ہوں جو میں نے اس دین آپ کو دراز ہول میں دکھائے تھے یہ بہت سوفٹ ہیں بہت مزے کے ہیں اور اس میں سے میں نے یہاں پہ برو برش لیا ہے ایک طرف اس کے سفولی ہے اور دوسری طرف آپ کو برش ملے گا اینگل برش سیم رواجو کے کی برو کے ٹیل ہوں اس میں میرا شیڈ ہے اے یعنی کہ ون شیڈ ہے اس میں اور پہلے جو ہے میں نے اس کے اندر جو پرائیمر تھا اور اس کو برش کے ساتھ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ سائی لگ نہیں رہا تھا دن میں نے فنگر کے ساتھ لگایا اور کومپ کر لیا اپنی بروز کو اچھی طرح سے دن میں آئی بروز کو سکی کرنے کے لئے یہ دو شیڈز یوز کروں گی جو کہ میرے ہیئر کلر کے ساتھ بہت زیادہ میں اچھ ہیں اور آپ اپنی مرضی کا اس میں کلر بنا سکتے ہیں بروز کو ہمیں نیچے کی طرف سے بنانا شروع کروں گی اس طریقے سے اور آپ نے بلکل سٹارٹ سے شروع نہیں کرنا پہلے آپ میٹ سے شروع کریں اور جو باقی آپ کے برش پر پروڈکٹ رہ گئے ہیں وہ آپ سٹارٹ میں لگائیں اس طرح سے آپ کی بروز بہت زیادہ نیچرل بن دی ہیں اور اپنی فنگر کے مدد سے آئی بروز کو تھوڑا سا لفٹ کیجئے اور میں آئی بروز کو زیادہ بروڑ نہیں کر رہی ہوں بلکہ شیپ میں رہتے ہوئے جو جگہ خالی ہیں ان کو اچھے سے فیل کر لیں گے اور پروڈکٹ جو ہے یہ اتنی زیادہ پیگمنٹ کرٹ نہیں تھی جو بگنرز ہیں ان کے لئے اچھی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں آئی بروز بنانا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح کے لائٹ پیگمنٹ یوز کر کے آپ بہت ایزی لی اپنی آئی بروز بنانا سیکھ سکتے ہیں دین میں سیم بروشیز میں سے اس طرح کا فلائٹ برش لے کر اس کے اوپر سیم فانڈیشن سٹک جو ہے میرے پاس بے سٹک ریوات جوکے کی وہی اوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں اچھے سے ڈریفائن کرلوں گی تاکہ آئی بروز جو ہے اچھی سی شیپ میں آ جائیں اور اس پومیٹ نے اتنا اچھا پیگمنٹ بھی نہیں دیا تھا تو میں ایک بار جو ہے بعد میں آئی بروز کو ڈریفائن کرنے کے بعد اچھے سے دوبارہ سے فلن کرلوں گی تاکہ بہت اچھی سی شیپ بن جے اور اچھے سے فل بھی ہو جائیں میں سیم برشیز میں سے کنسیلر بفنگ برش لے کر بیس ٹک کو اچھے سے سیٹ کرلوں گی اور مانگا کہ یہ برشیز بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زبدت برشیز تھے میں سیم بیس جو ہے اپنی آئی لیٹ پر بھی یوز کر رہی ہوں تاکہ آئی لیٹ جو ہے اچھے سے شیرٹس کے لئے پرائم ہو جائے اور شیرٹس جو ہے وہ آئیز کے اوپر اچھے سے جو ہے اٹھ کر آئیں بیس کو بلینڈ کر لیجیے آپ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے کریں کہ کوئی بھی ہارس لائن نہ رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیس کی کتنی اچھی کوریج ہے دونوں آئیز میں میں آپ کو ڈیفرنس دکھا سکتی ہوں بہت اچھی جو ہے اس نے کوریج دی تھی اور یہ ریزنیبل پرائز میں بہت اچھی بیس مجھے لگی دن میں نے پاورڈر کے ساتھ لٹ کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر اب میں ریواز جو کے کی پیلٹ لے رہی ہوں جو مجھے یوز کر لی ہے دن برشیز میں سے سیم برشیز مانگا کے برشیز سے میں نے یہ دنس برش لیا ہے اس کے اوپر کنٹورنگ برش لکھا رہا ہے لیکن آپ اس کو جو ہے کریز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو برشیز آپ اپنی پسند سے یوز کریں گے جو انسا برش آپ کو لگے گا زیادہ بہتر ہے آپ وہ یوز کریں گے دن میں دو شیڈز جو ہے پیلٹ میں سے چوز کر رہی ہوں اور ان کو مکس کر کے ایک پیچی سا شیڈ بنا کر اس کو اپنی کریز میں جو ہے ٹرانسفر کروں گی اور کریز لائن آپ لوگ دیکھ لی جیئے اس طریقے سے جو آپ نے کریز لائن بنانی ہے اور اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اب آپ لڈ سے باہر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے کریز لائن کو بلینڈ کریں گے اگر پفی آئیز ہیں تو اس میں کریز لائن جو ہے وہ اتنی واضح نظر نہیں آرہی ہوتی تو اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کتنی حد تک جو ہے اپنی کریز لائن بنانا چاہتے ہیں اور اپنا لڈ ایریا کتنا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے یہاں پر جو ہے میری کریز لائن بنی ہوئی ہے تو میں اپنی کریز لائن کو دیکھتے ہوئے کلرز کو اچھے سے جو ہے لڈ ایریا کو چھوڑتے ہوئے باہر کی طرف اچھے سے بلینڈ کر دوں گی ایسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور بلینڈنگ جو ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے ان سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کا میک اپ بہت زیادہ پروفیشنل بہت خوبصورت لگے گا آپ اس آئی میک اپ کو کسی بھی پارٹی میک اپ کی طور پر ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اتکل شادیاں کو سیزن جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہوگی اسی لئے میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا میک اپ لے کر رہا ہوں تھوڑا سا لینا ہے دن آپ کلر کو جو ہے اپنا بڑھاتے جائیں گے اور کلر لیتے جائیں گے اگر آپ سیدھا جو ہے ڈاک کلر کی طرف جائیں گے دن بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور پھر آپ کلر پر جو ہے اپنا کنٹرول نہیں رکھ پاتے دن میں سیم برشز میں سے یہ والا پینسل برشز کو کہہ سکتے ہیں پینسل برش یہ لے رہی ہوں اور اس سے جو ہے لاشٹ میں جو ہے میں اپنے آئی کے آؤٹر ایریا میں اس طرح سے ہم ایک وی نہیں بنانا لیکن ہم جو ہے یو شیپ میں اس کو اوپر کی سائیڈ میں لے کر جائیں گے یہاں پر جو ہے میں صرف بھی لائن کریئٹ کر رہی ہوں دن اپنا جو شیڈ ہے وہ ہم پانی کے ساتھ لیوز کریں گے برش کو جو ہے دوار سا ویٹ کر لیجئے اور دن جو ہے اپنا شیڈ برش کی اوپر لیں تو کتنا اچھا جو ہے پیگمنٹ آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آئیز کے جو آؤٹر سائیڈ ہے یہاں پر وی بلکل بھی نہیں بنانا اور ایک جو ہے یو سی شیپ بنانی ہے اور وی شیپ جو ہے وہ بعد میں پھر خود بخود ہی لگنے لگ جاتی ہے ہمارا آئی کی شیپ کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف گلائی میں جو ہے لے کر جا رہی ہوں اور اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنا آؤٹر بنانا ہے اور پیلٹ کے آئی شیڈز جو ہے وہ بہت زیادہ پگمینٹڈ ہے اب میں ایک پلفی سا برس لے کر اور آپ نے جو ہے کلین برس لینا ہے اسے اچھی طریقے سے جو ہے بلینڈ کر دیں تاکہ کوئی بھی ہارس لائن نہ رہے کیونکہ جب ہم ویڈ کر کے کلر کو لگاتے ہیں تو وہ ایک لائن سی بن جاتی ہے اس لائن کو جو ہے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ لائن صرف جو ہے وہ لگی بھی نظر نہ آئے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ کلر بلکل جو ہے وہ اڑ جائیں اور ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کلر جو ہے وہ آئی سے باہر بھی آرہا ہے تو آپ نے اس کی پروانی کرنی ہے اس کو ہم جو ہے بعد میں کلین کر لیں گے تو یا آپ اپنے لک سے پہلے جو ہے ٹیپ یوز کر لیجئے اس سے بھی جو ہے آپ کافی حد تک کلر جو ہے آپ کا آئی سے نکلنے سے بچ جاتا ہے لیکن میں بعد میں جو ہے آپ کو کلین کرنا بھی سکھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے کلین کرنا ہے اب اس طریقے سے میں اور کلر لے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کلر لیتے جانا ہے اور بلٹ کرتے جانا ہے اس طرح آپ پہلے کلر کو پوٹ کیجئے اور دن جو ہے آپ ساتھ ساتھ بلینڈ بھی کرتے جائیں تو آپ کی بڑی اچھی سی جو ہے کورنر بن جائے گا اور جو شیڈ جو ہے یہاں سے باہر نکلا ہے وہ ایکسٹرا شیڈ جو ہے ہم اس کو اچھے سے جو ہے کلین کر دیں گے لیکن اب جو میں اپنے انر آئی ایریا ہے اس کے اوپر یہ شمری سا شیڈ ہے میٹالک روس کلر ہے یہ روس گولڈ سا تو وہ میں لگا رہی ہوں اپنے انر کورنر تک اور لیت سے سٹارٹ کریں گے میٹ سے ہم لوگ اور انر کورنر تک جو ہے ہم لوگ اس کو اچھے سے اپلائے کر دیں گے میٹالک شیڈ جس پیلٹ کے بہت زیادہ خوبصورت ہیں سبھی شیڈ جو ہے بہت زیادہ پیگمنٹیڈ ہیں دن یہ لائٹ سپنک کلر کا میٹالک شیڈ ہے اس کو میں میڈ میں لگاؤں گی اور بعد میں میں نے سب پوری پر یہ اپلائے کر دیا تھا وہ اس لیے کیونکہ پہلے والا شیڈ جو تھا وہ تھوڑا سا ڈاک تھا اور اس شیڈ کو اپلائے کرنے سے جو ہے تھوڑا سا بیچ کا کلر بن گیا تھا تھوڑا لائٹ کلر اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا دن میں ریواج یوکے کی بلیک پینسل اور یہ لائنر پینسل ہے اس کو میں یوز کروں گی اور ہم نے جو ہے ایک میسی سا لائنر لگانا ہے ایک ہلکی سی لائن کریئٹ کرنی ہے جس کو بعد بھی ہم سمجھ کر دیں گے اور اس لائنر کو کریئٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور اگر آپ بگنرز ہیں اور آپ لائنر لگانا نہیں جانتے تو اس طرح کا لائنر جو ہے وہ بہت ایزی لی لگا سکتے ہیں سمپلی آپ نے جو ہے ایک لائن کریئٹ کرنی ہے اور یہاں پر میں میں ہلکا سا ونگ نکال دوں گی باہر کی طرف کو دن اوپر کی سائیڈ میں جو ہے تھوڑی سی لائن کریئٹ کریں گے کریس کی طرف لیکن کریس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے اور ہمارا یہ کورنر جو ہے وہ ڈاک ہو جائے گا اس طرح سے اور آئیس جو ہے وہ تھوڑی بڑی بڑی دکھیں گی اب جن کی آئیس جو ہی چھوٹی ہیں وہ اس بلینڈ کو تھوڑا زیادہ باہر نکال کر لگائیں اور جن کی بڑی آنکھیں ہیں وہ ہی آنکھ کے اندر رکھتے ہوئے جو ہے اس طرح کریئٹ کر سکتے ہیں دن جو لائن لگائی تھی ہم نے اس کو بیچے سے سمجھ کر دیں گے اور سمجھنگ کرتے ہوئے برش کی اوپر میں ڈاک براؤنڈ شیرڈ یوز کر رہی ہوں آپ جتنی درمیٹک آئیس بنانا چاہتے ہیں آپ بلیک شیرڈ جو ہے اتنا ہی زیادہ ڈاک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں تھوڑا لائٹ ہی رہنے دوں گی اور اس کو براؤن کلر سے جو ہے مکس کر دوں گی اور لاشٹ میں میرا چوکلر براؤن کلر کا کورنر جو ہے کریٹ ہو گیا تھا بہت ہی خوبصورت سا اب یہاں پر میں اچھے سے بلینڈ کر دوں گی تک کہ کوئی ہارس لائن نہ رہے ہر نیو کلر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کلین برچ لیں اس طریقے سے آپ کے کلرز آپس میں مکس نہیں ہوں گے ورنہ جب کلر آپس میں مکس ہو جاتے ہیں سارے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی لوگ جو ہے وہ بہت زم ایسی ہو جاتی ہے اور کوئی شیرڈ نہیں سمجھ آرہا ہوتا دین میں اپنا ریواج یوکے کے وائپس لے رہی ہوں یہاں پر اور اس طریقے سے وائپس کو رکھ کے ہم اوپر کی طرف کھینچیں گے جس سے ہماری نیچے سے جو شیرڈ نکلا باتا وہ اچھے سے کلین ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں آپ کتنا اچھا سا شارپ سا ہمیں کورنر مل گیا ہے تو آپ اس طریقے سے ایک تو اپنا کورنر بنا سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں یا آپ اپنی لک سے پہلے ٹیپ لگا لیجئے دین میں نیچلی طرف سے جہاں سے ہم نے کلین کیا ہے وہاں پر ایک لائن دوبارہ سے کریٹ کروں گی لائنر کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی آنچہ ہے تھوڑی زیادہ بڑی لگے گی اور ایسے بھی لگے گا کہ آپ نے لائنر لگایا ہوا ہے لیکن آپ نے لائنر نہیں لگایا ہوگا کیونکہ آپ نے لائنر اوپر کی طرف سے جو ہے وہ اچھے سے سمجھ کر دیں گے اب میں دوبارہ سے ریٹس دے رہی ہوں ایک ہلکا سا عرص کے لیے میں یہاں پر یہ والا اورنسا شیرڈ یہ پیچی شیرڈ ہے یہ لے کر کریز میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہاں پر اس طریقے سے جو شیرڈ فیڈ ہو جاتے ہیں آپ لک کے آخر میں ایک بار اور اپلائی کر لیجئے اس طریقے سے ہر شیرڈ جو ہے وہ الگ سے نظر آتا ہے وہ ادھا خوبصورت لگتا ہے اور جو بھی ہارس لائن رہے گی تھی وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی اب میری آئی بروز جو ہیں وہ ایک طرف سے جو میں نے نوکسی نکالی تھی وہ وہاں سے مک چوکی تھی اس کو دوبارہ سے میں اس کو کریٹ کر لوں گی کیونکہ میری آئی بروز ذرا چھوٹی ہیں تو میں یہ جو ہے خود سے ایک کریٹ کرتی ہوں لائن اپنے آئیز کے نیچے بھی سین بیس جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں ایزا کنسیلر اور یہاں پر جو ہے آپ پلائیٹ برش کی مدد سے ایک لائن لگا لیجئے اپنے لائنر کے نیچے بلکل سمودھ سی اس سے جو ہے آپ کی لپ بہت زیادہ نیٹ لگنے لگ جاتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فولو کرتے ہیں تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل لگے گا اور اگر آپ پالر جا کر یہ لپ کریٹ کرواتے ہیں پارٹی میک اپ میں تو وہ آپ سے اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے لیتی ہے تو آپ جو ہے خود سیکھ لیجئے اور اپنا میک اپ جا خود کیجئے انسان کو اپنا جو ہے وہ ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہوتی بس تھوڑی سی محنت کی زفرت ہوگی اب آئس کے نیچے میں سیم شیڈ وہی لگا رہی ہوں جو پہلے ہم نے کریز میں لگایا تھا اور اس کے لیے میں پین برش یوز کر رہی ہوں اس سے جو ہے آپ کی لائن زیادہ برورٹ نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی پتلی سی ایک اچھی سی لائن کریٹ ہو جاتی ہے اور آئس کے اندر جو ہے میں بلیک پینسل جو میں نے اپنے لائنر کے لئے یوز کی تھی وہی ایز ایک کاجل میں یوز کر رہی ہوں اس لک کے ساتھ جو ہے بلیک پینسل ہی اچھی لگ رہی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وائٹ پینسل لگا لیجئے برٹ آئی تینکس ہو کہ اس کے ساتھ بلیک پینسل ہی بہت زیادہ اٹھ رہی ہے اور یہی اس کے ساتھ اچھی لگے گی اب میں پینسل لگانے کے بعد براؤن کلر کا شیرٹ لے کر اس کو اچھے سے جو ہے بلکل جو ہاں پہ ہم نے کاجل لگایا ہے وائٹر لائن کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے جو ہم نے لائن کریٹ کرنی ہے تاکہ جو ہمارا کاجل ہے وہ بعد میں بہ کر جو ہے ہماری لک کو میسی نہ کرے اور اچھے سے جو ہے پاورڈر کے ساتھ سیٹ ہو جائے اور بعد میں جو ہے بڑا فلفی برس لے کر ایوری تینکلین کرنی ہے جو پاورڈر نیچے پڑھا ہے وہ بھی ہم نے ڈسٹ آف کر دینا ہے جو بھی فال آؤٹ ہوا ہے سب بھی اور اس کے بعد جو میں نے اوپر ریڈ کلر کا شیٹ لگایا تھا میٹیلک شیٹ روز سے جو کلر تھا وہی جو ہے میں نیچے بھی اپلائے کر رہی ہوں اب میرے پاس جوکے کا کوئی ہائی لائٹر نہیں تھا تو میں یہاں پر پیوٹی فائی بے آمنہ کا ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے یہ ہائی لائٹر ہے اس کا پیگمنٹ بہت زبردست ہے اور میں نے یہ لیسنٹلی بائی کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ اس کو ٹرائی بھی کرنا چاہتی تھی آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ کتنے مزے کہ اس کے پیگمنٹ ہیں آپ اس کو ایز آئی شرڈز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر میں مانگا کا یہ چھوٹا سا جو ہے فین برش دیا ہے انہوں نے برشز میں اس کے ساتھ جو میں ہائی لائٹر لگا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا پیگمنٹ ہائی لائٹر کا اور میں نے براو بون پہ اور اپنے ٹیر ڈک پہ جو ہے ہائی لائٹر لگا لیا ہے دین میں یہ مسکارا یوز کر رہی ہوں پہلے میں کوٹ کر چکی تھی اور وہ ریکورڈ نہیں ہوئی ویڈیو تو اس لئے میں دوبارہ سے آپ کو جو ہے لگا کر دکھا رہی ہوں بہت اچھا جو ہے یہ کرل کر رہا تھا جس طرح سے کلیم کیا ہے مسکارا نے برکول ویسا ہی یہ کام کر رہا تھا بہت مجھے زبردست لگا کیونکہ آپ کو نورمل رینج میں بہت اچھا مسکارا مل رہی ہے بہت زبردست مسکارا ہے اور اگر آپ دو تین دفعہ کوٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو لیشیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نیچے والی لیشیز پر مسکارا ضرور لگایا کریں کیونکہ اگر ہم نہیں لگاتے تو آنکھیں بہت زیادہ خالی خالی سے رہتی ہیں اور اگر لگا لیتے ہیں تو بڑی کھلی کھلی سی اور نکھلی نکھلی لکھ آتی ہے اب میں لیشیز جو ہے وہ آف کیمرہ ویئر کروں گی اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت سی جو ہے یہ ان کی شیپ ہے یہ ہے ہارٹ بریکنگ ریواز جو کہ میں نے لیشیز جو ہے یہاں پر ویئر کی ہیں جو کہ میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں شیئر بھی کی تھی اور اگر آپ لیشیز کو تھوڑا سا اٹھا کر لگائیں آئی کورنرز ہیں تو آپ کی جو آئیز ہیں وہ بہت زیادہ لپٹڈ لگتی ہیں اور لیش کے اوپر جو آپ کو بلو بلو وائٹ وائٹ سا نظر آ رہا ہے وہ لیش گلو ہے جو کہ بھی تھوڑی سوکھی نہیں ہے اور سوک کر یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے اور آئی ہوب کہ آپ کو یہ لوگ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کسی اور طرح کی لوگ چاہتے ہیں کسی اور کلر میں تو آپ ارسل ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ کو اس طرح کی لوگ ضرور کریٹ کر کے دکھاؤں گی آئی ہوب کہ یہ لوگ آپ کو پسند آئی ہو آپ کے لئے حیل فل رہی ہو اور تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ